آج میرے پاس بہت سارے میسیجز ہیں اس بات کو لے کر کہ وہ جو آپ رتنا بائی والی کہانی بتا رہے ہونے تن اس کے اندر یہ والی حویلی کدھر ہے کہاں ہے ہمارا علیگر جانا ہوا تو ہم دیکھیں گے ضرور کچھ میسیج ایسے ہیں کہ ہم یہی پر رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں کیوں نہیں پتا میں نے جتنے ورش پرانی بتائی ہے اگر اتنے ورش سے آپ ہیں علیگر میں یہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے تو کہیں نہ کہیں جانتا ہوگا اور اگر نہیں تو آپ آج کی پوری کہانی ہونے سے پہلے جان جاؤ گے آج یہ حویلی کیسی حالت میں ہے نوشکار حرحر مہدیر جی بھولینات آپ کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میں نتن ہوں کہانیاں سناتا ہوں اور یہ وہ کہانیاں ہیں جو اکثر آپ ہی لوگ مجھے بھیجتے ہو کبھی فیکٹس کبھی ایشور سے جوڑے چمتکار کبھی روچک پرانک کتھائیں اور کبھی تیسری شکتی کے پرکوپ کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میں کہانی کے مادھیم سے سمجھاتا بتاتا ہوں آپ کے پاس کوئی اپنا پرسنل انبھاب ہے تو مجھے میسیج کر سکتے ہیں فیس بک واتس ایپ انسٹا پر اور اگر واتس ایپ نمبر نہیں ہے تو میں نے بہت ساری ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں نمبر کیا ہے مجھے یاد نہیں کی کونسی میں میں نے ویڈیو کے اندر بھی میسیج دے رکھا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ہے اور اگر بائی چانس آپ کے پاس نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی نمبر دیا جائے یا آپ میں جیسے انسٹا پر کنیکٹ کرو گے تو وہاں بھی میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں تو ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا کہیں مجھے گا پوری کہانی سنیے گا ہر ہر مہادے آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کومنٹ بھی لکھے گا جائے شری رام جائے ویر بالا جی مہراج آپ کا نام کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو وہ جگہ بھی بتائیے گا اگر آپ کا من ہے تو ادھوائز نہیں بتائیں گے تو بھی چلے گا لیکن کچھ لکھ ضرور دیجئے گا اور آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہے کیا پا ریورتن کرنا ہے کیا آپ کو اس میں سب سے عجیب لگا وہ سب مجھے بتائیے گا اس سے مجھے فیڈبیک سے آسانی ملتی ہے کہ اپنی اگلی بات کو میں اچھے سے پرستت کر پاؤں یہ کہانی اگر آپ پہلی دیکھ رہے ہو تو اس سے پہلے والا بھاگ ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ اس پارٹ کو سمجھ پاؤ گے یہ کہانی رتنہ بھائی کی ہے ایٹا سے شروع ہو کے اب یہ لکھنو تک جانے والی ہے لکھنو سے ایک مولوی آتے ہیں یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ لکھنو سے ایک ایسے تانترک آتے ہیں جو کہ اس ودیہ میں اپنے آپ کو ابھی تک تو بہت زیادہ کشل مانتے تھے جب یہ گیٹ پر آئے تھے تو انہوں نے بینہ گھر میں اندر آئے پورے گھر کو ایک طرح سے سب کے سامنے رکھ دیا کیا آپ کے دائیں کیا ہیں بائیں کیا ہیں سیڑیا کتنی چڑھیں گے آپ کا خان ساما کدھر بیٹھتا ہے آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ کہاں کہاں بیٹھتے ہیں کافی چیزوں انہوں نے ایسی بتا دی جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے انہوں نے ایک بات اور بولی تھی کہ آپ کو یہاں کسی کو بھی رکھنا نہیں ہے جب یہ اپنا یہاں پر بھوت پریت سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے تب آپ لوگ یہاں پر گھر میں اندر نہیں رکیں گے آپ کو دھیان ہے کہ رتنا بھائی نے آ کر ایک عورت کے مادہم سے اس مولوی کو یہ کہہ دیا تھا کہ میری حویلی میں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو پنڈیت نے گلتی کری تھی وہ ہی تو کرنے والا ہے وہ تو یہاں سے چلا گیا تیرا اور برا حال ہو سکتا ہے کچھ ایسا سا لیکن یہ اگر مولوی پنڈیت بھگت یہ بھوت پریتوں سے اگر ڈرنے لگ گئے تو پھر ان کی اس ودیہ کا کیا فائدہ یہ آپ سے ہم سے کافی زیادہ جانتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر جن ہے تو اسے مولوی ہی دور کر سکتے ہیں انہیں بتائے گیا کہ یہاں سے چلا جا اور بہت ساری باتیں انہوں نے باقی سب سے کہہ دیا کہ اب اس حویلی کے اندر کوئی نہیں جائے گا ہم دو گھنٹے بعد یہاں پر اندر آنے والے ہیں ٹھیک ہے جی دو گھنٹے بعد ان کو آنا تھا لیکن اس دو گھنٹے کے بیچ میں کچھ لوگوں نے یہاں گلتیاں کر دی مولوی نے کیا کہا تھا کہ آپ کو اندر سے کوئی بھی سمان اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا ہے یہ جو محلہ ہے جو ہوش میں آئی ہے اور یہ اپنے پتی دیو سے کہتی ہے کہ ہم کہیں بھی دھرو دھر کمرہ لے کر تو رہیں گے لیکن کھانے کی ویوستہ اور اونے پہننے کے کپڑے یہ سب تو لے کر چلیں بھئی بازار سے کھری دیں گے تھوڑی نا اب ناجین نے ان کی پوجہ پاٹ کتنے دن چل جائے انہوں نے کہا بات تو تمہارے ٹھیک ہے کیا کھریں تو انہوں نے کہا ایک صندوق ہے اس صندوق میں کپڑے بھر کر لے آتے ہیں ہم کونسا کسی اور کا کوئی سمان لے کر جا رہے ہیں اس نے کہا اپنا سمان تو ہم لے ہی جا سکتے ہیں سب ہی نے کہا کہ انہوں نے منع کیا تو آپ کو نہیں لانا چاہیے انہوں نے کہا نہیں جی میں تو گھر پریوار والا ہوں میں کہیں بھی اگر کمرہ لے کر رہوں گا تو کھانے پینے اورنے کو کچھ تو چاہیے ہم خرید تو سکتے نہیں ہم پہ اتنے پیسے تو ہے نہیں لوگوں نے منع کر رہا یہ مانے نہیں انہوں نے وہ صندوق اپنا سمان و ممان سے بھرا تو من میں ایک لالچ آگیا اس عورت کے کہتی ہے کہ رتنا بھائی جب بھی کہیں جاتی تھی تو ایک خوشبو بہت زورتار آتی تھی کیوں نہ میں ان کا اتر لے کر چلوں اس نے کہا کہ نہیں ہمیں مالک کے سمان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اس نے کہا نہیں میں بس تھوڑا سا اتر اپنے ان کپڑوں پر چھڑک کر واپس وہ شیشی وہی رکھ دوں گی نا جو استعمال کرتے ہیں ایک بار دیکھتے ہیں نا اس نے کہا ایک غلط ہے اور فیلحال ابھی اس حویلی میں کچھ اور چل رہا ہے اندر مت جاؤ اس عورت نے کہا کہ ارے میں نہیں مانتی اور میں نے تو رتنا بھائی کو دیکھا ہی نہیں سب لوگ نے کہا ہاتھ چھت پر دیکھا میں نے تو نہیں دیکھا تم سب بیکار کی باتیں مت کرو میں بس یوں گئی اور یوں آئی اس آدمی نے کہا کہ رتنا بھائی کا جو کمرہ ہے وہ تیسرے مالے پر ہے تو اکیلے کیسے جائے گی اور کیسے آئے گی اس نے کہا میں بہت جلدی جلدی جاؤں گی اور بس شیشی لاکر یہاں پر کسی چیز میں پلٹ لوں گی نہیں مت کر یہ سب مانی نہیں یہ عورت گئی دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ واپس نہیں آئی بہت دیر ہو گئی اب سمیں ہو گیا ان مولوی صاحب کا اور وہ جو ان کے ساتھ آدمی ساتھ چلتا مطلب جو سپورٹنگ ہینڈ ہے ان کا اس کا وہ گیٹ پر دیکھتے ہیں کہ گیٹ کھلا ہوا ہے مولوی نے کہا کیا دروازہ کھلا ہوا ہے انہوں نے کہا ہاں دروازہ کھلا ہے پھر باگیچہ ہے پھر حویلی شروع ہوتی ہے انہوں نے کہا اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو ابھی اندر مت جانا اس کا مطلب اس حویلی میں ابھی کوئی باقی ہے میں شروعات نہیں کر پاؤں گا جو مولوی صاحب کے ساتھ تھا اس نے بہار سے یواز دی کہ اس حویلی میں کوئی ہے تو باہر آ جائیے تب ہی وہ آدمی آیا اس نے ہاتھ جوڑ رکھا تھا کہ وہ گلتی ہو گئی میں بس جانا ہی والا تھا مولوی جی نے پوچھا بڑے گصے میں کون ہو اور یہاں کیوں رکے ہو اس نے بتایا سب کچ اور کہتے ہیں کہ میری جو اتنی ہیں وہ ضروری کام سے جرح حویلی کے اندر گئی ہے وہ ابھی آئی نہیں ہے مولوی صاحب نے کہا کتنا سمیں ہو گیا تھا انہوں نے کہا تقریباً دس منٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہا جھوٹ مت بولو سچ بتاؤ کتنی دیر ہوئی ہے تو میں کچھ کر پاؤں گا اس آدمی نے ایک دم گھبراتے ہوئے بول دیا کہ جی تقریباً ایک سب اگنٹہ ہو گیا میں نے منع کیا تھا اس کے بعد بھی تم لوگ مان نہیں رہے ہو اگر وہ ٹھیک رہی تو اس کے ساتھ یہاں سے ترنت نکل جانا اس آدمی نے کہا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر وہ ٹھیک رہی اس نے پہلے بھی رتنا بھائی نے اسی عورت کے سہارے بات کری تھی شاید یہ وہی عورت ہے اس نے کہا ہاں لیکن ہم نے تو نہیں سنا آپ نے سنا ہوگا ہمیں تو کوئی آواز ایسی نہیں آئی ان کے ساتھ جو بھائے سب چلتے ہیں کہتے ہیں ان کی بس بات سنو جو مولوی صاحب بول رہے ہیں ان کی بات کو نا کوششن مت کرو ایک طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ کے بھلے کے لیے ہیں یہاں پر اور لکھنا اُسے اگر وہ یہاں پر آئے ہیں تو مدد کے لیے ہی آئے ہیں نا آپ ان کی بات مان کیوں نہیں رہو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیے کیا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ تم یہاں سے کچھ لے جانے والے تھے کیا جی اپنا سمان اپنا صندوق بس جانے والے تھے وہ اترے لینے گئی تھی اس نے سب سچ بتا دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی پتنی کا نام لینا اور جو میں رکھ کر اندر چلے جانا حویلی میں وہ تمہیں باہر ہی مل جائے گی مطلب نیچے والے فلور پر ہی مل جائے گی اس نے کچھ سمان سا دیا انہوں نے جیب میں رکھی بھائی صاحب نے وہ اپنی دھرمپتنیوں کو آواز دیتے ہوئے چلے اندر سے رتنا بھائی کے چلنے کی آواز آئی جیسے وہ پائل پہن کر چلتی تھی اس طرح کی آواز آئی یہ دروازے پر رک گیا مولوی صاحب نے کہا کہ ایک کام کرو اس لڑکے کو بلالو یہ جو بھی ہے رتنا بھائی بھاری پڑ رہی ہے ان سبی پر ابھی ہم اندر چلیں گے انہوں نے دروازے پر پہلے ایک کیل ٹھوکی جہاں سے سننا جیسا جو جس نے دیکھا کہاں کس سے کیسے کہانی پہنچی اور پھر کیسے ان کے دادا جی کے پاس اور دادا جی نے یہاں ہمیں بتائی اس نے ایک کیل ٹھوکی سبی کے سامنے یہاں تو بھیڑ لگ جاتی تھی جب یہ آتے تھے نا مولوی کی نہ جانے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سب دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کسی کی حمت نہیں ہے کیا حویلی کے اندر جائیں کیونکہ انہوں نے صاف کہا تھا اگر کسی پر وہ پریت آ گیا تو میں اب اتارہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ سبی کے مدد کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رک جاؤ اور نہیں رک رہے تو اب تم جانو اور تمہارا کام جانے پریت کو آپ مضبوط کر دو گے اگر شریر بدلنے لگ گیا تو آپ کس کس پر اتارہ کرو گے کتنے لوگ ہیں اور یہاں بھیڑ بڑھتی ہی جا رہی ہے اس گھر کے سامنے سے نکلنا یہ معنی ہے ٹریفک جام ہو جاتا تھا اور یہ کوئی ایک آدھ بھی نہیں چلا تھا یہ تو میں آپ کو کہانی کو تھوڑا سا شورٹ کر کے بتاؤں گا جب میں بتا رہا ہوں کہ آج تک تو سوچو کتنے سمیں پہلے کی بات چل لیے یہ انہوں نے ایک کیل ٹھوکی اور یہاں سے سیدھا یہ گھر کے اندر چلیں مولوی صاحب نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہاں سے ہم سیدھا لکن ہو جائیں گے مجھے یہاں مت چھوڑنا جس نہ کہ آپ ایسا کیوں گول رہو کہتے ہیں کہ مجھے آج کچھ عجیب سا لکھ رہا ہے یہ کوئی سادھارہ نہیں ہے یہ رتنا بھائی کوئی سادھارہ نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں جتنا بتایا جا رہا ہے وہ کم ہے کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں تب ہی ایک آواز آئی تیرے سے بڑا تانتری کھوم ہے یہاں سے چلا جا اور یہ ایک مردان آواز میں بات ہو رہی تھی یعنی کہ گھر کے اندر کوئی ہے یہ آدمی دروازے کے باہر ہی کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی پتنی دکھ رہی ہے سامنے لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ اس کی چھوی دکھ رہی ہے وہ نہیں دکھ رہی جو مولوی صاحب کے ساتھ ہے نا آدمی اس نے مولوی صاحب کو کیا بتایا کہ جو عورت ہے مطلب کی جو یہاں پر اپنا سما لینے آئی تھی آئینے میں وہ دکھ رہی ہے لیکن اس کی آکرتی جہاں سے انسان کی جیسے بنتی ہے میں یہاں ہوں آئینہ یہاں ہے تو ہم دکھ رہے ہیں وہ آئینے میں دکھ رہی ہے لیکن کھڑی کہاں یہ نہیں دکھ رہی اور صرف ایک ہسنے کی ہواس سے آ رہی ہے مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کہ اس پر کیا ہے اور یہ کھیل رہی ہے اپنے لوگوں کو بلواؤ ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے حویلی بڑی ہے اور یہ پرید بھی بہت بڑا ہے انہوں نے کہا ابھی ہمارا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ جو جو مولوی ہیں جو جو پریکٹس کر رہے ہیں یا جو جانتے ہیں ان کو بلانا پڑے گا ہر کمرے کے باہر ایک آدمی چاہیے یہ اتنی بھیل لگنی والی ہے تو سادمی نے یہ کہا اچھا ساجد ہے اس کا نام یہ جو لڑکا ان مولوی صاحب کے ساتھ چل لائے نا یہ بھی جانتا ہے کافی چیزیں ساجد نے کہا کہ میں آپ کو یہاں اکیلے تو چھوڑ کر نہیں چل پاؤں گا ایک کام کرتا ہوں ان بھائی صاحب کو آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں وہ آدمی وہیں کھڑا ہے جو اپنی دھرم پتنی کو یہاں پر ڈھونڈنیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نشچن تو کر جائیے لیکن آپ کو جانا کھائیں اس نے کچھ جگہ پوچھی کہ یہاں آس پاس یہ کدھر کدھر ہے کبرستان وغیرہ پوچھا گیا اور باقی چیزیں پوچھی گئیں سب کچھ بتایا گیا اس آدمی نے جیسے ہی حویلی سے باہر جانے کے لئے اپنے قدم بڑھائے تو اسے عجیب سا لگنے لگا اس کا جیسے جیب خراب ہوتا ہے کہ زیادہ کھانا کھانے کے وجہ سے یا اسے کمزوری سی لگنے لگ کہ کچھ عجیب سا ہوا اس کے ساتھ یہ وہیں بیٹھ گیا زمین پر اور یہ مولوی صاحب کو کیسے دکھے گا ان کی تو آنکھوں کی شکتی ہے نہیں دیکھ سکتے نہیں انہوں نے کہا یہاں اندر مت بیٹھی ہو اگر کچھ خراب ہو رہا ہے نا من بھی تو گیٹ کے باہر بیٹھنا یہاں نہیں تو سمجھ رہا ہے نا میں کیا بول رہا ہوں ساجد نے کہا کہ میں بلکل سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا یہ جو آدمی ہے اسے ڈر لگنے لگا اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہم باہر چلیں گے آپ یہاں اکیلے مت رکھو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا نہ تجھے ہوگا نہ مجھے ہوگا کوئی پریشانی نہیں تب ہی اس آدمی نے جو ان کے پاس کڑا ہے رتنہ بھائی کی آواز میں کہا تیرا ساتھ دینے والے تو چلے دیں اس نے کہا کہ میں بھی بڑے آرام سے جاؤں گا اور تو بھی یہاں سے اپنے گھر کو جا یہ گھر اب تیرا نہیں ہے جب تک تو یہاں تھی تب تک تیرا گھر تھا اب تو جس دنیا میں ہے وہاں پر اپنا گھر دیکھ اس نے ہسنا شروع کر دیا اور یہ آدمی کے مادھیم سے ان سے بات کرنے لگی ایک عجیب سی بات بتاؤں باہر جو دروازے پر لوگ کھڑے ہیں بھیڑ لگا کر جو کی گیٹ کے اندر نہیں آ پارے انہوں نے رتنہ بھائی کو دروازے پر کھڑے وہ سمال وی سے بات کرتے وہ دیکھ لیا کئی لوگوں نے یہ جو ساجد ہے حویلی سے باہر آ کر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہاں رتنہ بھائی کھڑی ہوئی بات کر رہی تھی وہاں تو مول وی کے حساب سے آدمی کھڑا ہے وہ لیکن باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ رتنہ بھائی کھڑی ہے سب لوگوں نے خوشیاں بنا دی مول وی صاحب تو جادو کر نکلے رتنہ بھائی محل میں ہی تھی بتائیے نہ جانے کیا ہو گیا تھا وہ سب کے سامنے کیوں نہیں آ رہی تھی ساجد کو بھی یقین نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے یعنی وہ واسطب میں ہی گھر میں تھی یہ جنہیں بلانے جا رہا تھا رک گیا یہاں پر سیکیورٹی گارڈ اور وہ جو بھائی ساب ہیں جنہیں سب سے پہلے کام دیا گیا تھا وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اتر دیا تھا وہ بھی آ گئے تھے اور جیسے ہی آدمی اندر جانے لگا ساجد تو وہ جو اتر والے بھائی ساب ہیں انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ ایک منٹ آپ ساجد ہو اس نے کہا ہاں آپ مجھے جانتے ہو انہوں نے کہا آپ ایک بار ہمارے گھر آئے تھے اتارے کے لیے اور میں نے آپ سے کچھ سیکھا تھا یاد ہے اس نے دھیان سے دیکھا ارے اچھا کیسا چل رہا ہے آپ کا اتر کا ویپار اس نے کہا بڑھیا چل رہا ہے لیکن یہاں آپ کیسے اس نے کہا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم لوگ ہیں تو یہاں پر کیوں ہوں گے آپ یہاں کچھ کر نہیں پہو گے مطلب تو اس نے بتائی اپنی ساری باتیں ہیں انہوں نے کہا اتر پر جو آتا ہے وہ ادھکتر جن ہوتا ہے اور جن اگر مادہم ہے ایک عورت کا تو آپ جانتے ہو وہ کیا کیا کر سکتا ہے انہوں نے کہا وہ جن ہے ہی نہیں رتنا بھائی زندہ ہے اس نے ایک دم ہس کر کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو سچ میں یہ جو جنہوں نے اتر دیا تھا وہ ایک دم خوش ہو گئے کہ ارے واہ ہمارا سیلیبرٹی ہماری دنیا میں واپس ہے اور لوگ نہ جانے کیا سوچ رہے تھے اس نے کہا آپ نے کہاں دیکھا ہوں نے کہہے وہ گھر میں کھڑی ہیں اور دیکھو میں دکھاتا ہوں گیٹ تک لائے اور کہتا ہے کہ دیکھیں والوی صاحب سے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہیں دیکھی اسے وہ آدمی دکھ رہا ہے اس نے کہا بھائی صاحب کیا وہ لے آپ یہاں رتنا بھائی تو نہیں کھڑی ہیں اور وہ جو ہے ساجد اسے وہ وہاں رتنا بھائی کھڑی دکھ رہی تھی ساجد نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو چیک کراؤ سامنے مولوی صاحب کے ساتھ جو کھڑی ہے وہ رتنا بھائی ہی تو ہے تم لوگ ہی تو دیکھ کر بتاؤ سب نے کہا ہاں رتنا بھائی ہے یہ رتنا بھائی ہے بھئی انہوں نے تو کبھی دیکھی نہیں تھی لیکن کوئی محلہ ہے اور اگدم ایسی پوشاک میں ہے جیسے کہ راجہ مہاراجہ پہنتے ہیں تو تو اسے لگا کہ مالکی نہیں ہوگی اور جب سب نے رتنا بھائی آگئی واپس ایسا بولا تھا تو ساجد کو بھی اچھا لگا کہ ٹھیک ہے ہم جس کام کو آئے تھے لوگوں کا من کا وہم تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں یہ جو اتر والے بھائی صاحب انہوں نے ان سے کہا ساجد سے کہ آپ کسی کام کو جا رہے تھے تو وہاں جائیے اندر رتنا بھائی نہیں ہے یہ مجھے تو کوئی آدمی دکھرا کھڑا ہوا آپ اپنی آنکھیں ٹھیک کراؤ یہاں پر ایک عورت نے اور کہہ دیا کہ رتنا بھائی کسے کہہ رہے ہو یہاں تو ایک کوئی جانور کھڑا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی نظریں بدلنے شروع ہو گئی رتنا بھائی جو چاہ رہی تھی لوگ وہ دیکھ رہے تھے کسی نے تو یہ بھی بتایا کہ ہم نے یہاں اونٹ دیکھا ہے کھڑے ہوئے گھر کے اندر لوگوں نے کہا کہ اس کا مانسک سنتولہ نے ہل گیا ہے کیوں جسے وہ آدمی کھڑا ہوا رتنا بھائی دیکھ رہی ہے اس کا مانسک سنتولہ ٹھیک ہے ارے چھلاوے کو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے اور اگر جن ہے نا تو آنکھ اوپر ایسی پرت چپ جائے گی کہ کوشش کرتے کرتے تھک جاؤ گے کچھ بھی سامنے نہیں آئے گا جن کا کھیل بڑا بہانک ہوتا ہے میں آپ کو ڈر آنے رہا بس سوچت کر رہا ہوں کہ اگر کسی پر کوئی جن ہے تو اسے ٹرائے کرنے والے نہیں اتار پائیں گے چلو ہم یہ کر کے دیکھتے ہیں ایسا کر کے دیکھتے ہیں آپ کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اپنے کھیل دکھا دے گا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر جتنی میرے پاس کہانی آئی ہیں آپ جانتے ہو کتنی سنا چکا ہوں اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن اپنا پرباہ چھوڑ دیتا ہے پریت ہے ڈر لگے گا اس کی حرکتیں تھوڑی بتلیں گی لیکن جن کے نشان بنتے ہیں آپ کے ہاتھ پر پیر پر کمر گھلا جہاں بھی اس کا دباو پرباو ہے وہاں نشان بنا دیتا ہے وہ اور اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے لیکن ہم کیسے بتائیں آپ بتا بھی سکتے ہو اور نشان دکھا بھی سکتے ہو یہ جن ہوتا ہے اور جنات کے بارے میں کسی اور کہانی میں بتاؤں گا لوگوں نے بہت ڈیمانڈ کری ہے کن پیشاچنی اور بھرم راکشت کی بھی تو یہ بھی ضرور آئے گی آپ کے لیے لوگوں کے جو انبھاو ہیں اس کے اندر میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز پلانٹ نہیں کرتا ہوں پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں ورنہ تو مند سے کچھ بھی سنا دوں کچھ بھی بتا دوں بہت دیکھے ہیں میں نے کیسے کون کیا سنا رہا ہے ان کو پرنام ہے سب بہترین ہیں سب بہت اچھے ہیں میں تو جیسی آتی ہے اسے ہاں ایسے پرستود کر دیتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ اس آدمی نے سبی کی باتوں کو اگنور کرا اور یہ گیٹ کھل کر اندر چل دیا اتر والے نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کری لیکن ساجد نے ہاتھ چھٹک دیا اور سیدھا اندر گیا آئیو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں جیسے یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تُو اتر کیوں لگا کر آیا ہے مولوی نے کہا ساجد کو ساجد نے کہا کہ میں نے کوئی اتر نہیں لگایا ہے کہ ارے آس پاس جو مہیک آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے تیرے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اتر والا حویلی کی طرف آ رہا ہے اسے روکا بھائی ساجد نے کہا ارے روک جائیے سب کو بولا ہے نا کہ حویلی کی باہر رہی ہے یہ جو مولوی ہیں کہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کہ ہے کوئی آدمی ہے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آنے دو اسے بات کرنے دو اس نے ساری باتیں بتائیں تو مولوی صاحب نے کہا کہ تم اپنی شیشی پہچانتے ہو اس نے کہا میں نے دیکھی ہے تم نے دیکھی ہے دوبارہ تم اس حویلی میں آئے ہو اس نے بتایا سب لوگ آئے ہیں اب یہاں مولوی نے کہا کہ کتنے لوگ آئے تھے اس حویلی کے اندر بتایا کہ بہت آئے ہیں کم سے کم سو دو سو لوگ آگئے تھے اس سے بھی زیادہ آگئے تھے انہوں نے کہا اب ان سبھی پر اتارے کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ جو کھیل رہا ہے نا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اپنی چھوی بدل رہا ہے تم بتا رہے ہو دور سے تمہیں رتنبائی دکھ رہی ہے میرے پاس کھڑا مجھے وہ آدمی محسوس ہو رہا ہے تو یہ جتنے بھی لوگ آئے تھے کہ ان سبھی سے بول دینا جتنے لوگ آئے تھے ان تک یہ سمچار پہنچ جانا چاہیے کہ تین دن کے اندر آپ کو ایک کام بتا جائے گا وہ کرنا ہے اگر وہ نہیں کرا تو وہ پریت آپ میں سے کسی پر بھی کھیل جائے گا یہ بات باہر پہنچائی اور باہر سب نے ایک دوسرے کو بتانی شروع کر دی وہ محلوی جب باہر آئیں گے تو بتائیں گے اور ہم سب کو تین دن کے اندر وہ کام کرنا ہوگا سب کے عمل میں ڈر بڑھ گیا اس آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اترکی شیشی کہاں رکھی ہے ساجد سے کہا کہ ان آدمی کے ساتھ جائیے شیشی لے کر رہی ہے اچھا یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی کیا ان کے ساتھ جاؤں میں بھی اوپر دیکھ لوں گا کیا پتا میری دھرم پتنی کہیں دیکھ جائے میں اکیلے حویلی میں نہیں جا سکتا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جو دھرم پتنی ہیں وہ حویلی کے باہر جا چکی ہے وہ تمہیں باہر ڈونڈ رہی ہے تم اندر کیا کر رہے ہو باہر جاؤ محلوی صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہو وہ کہاں سے باہر چلی گئی ہوگی ہم یہیں دروازے پر ہی تو کھڑے ہیں جب سے انہوں نے کہا تجھے لگ رہا ہے کہ تجھے دروازے پر کھڑا ہے تیرے سامنے سے نہ جانے کتنی بار کوئی نکلا ہے تجھے دکھا نہیں میری آنکھیں نہیں ہیں میں دیکھ نہیں سکتا لیکن محسوس سب کر رہا ہوں ہم کوئی بھی اکیلی جگہ پر نہیں ہیں اس وقت تو سیدھا باہر جا اور ہو سکے تو دوبارہ حویلی کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھنا سمان تو لے جانا بہت دور کی بات ہے یہ آدمی بس ایسے ہی تھوڑا سا حویلی سے دروازے سے باہر آ کر باہر کی طرف جھانکتا ہے تو گیٹ پر اس کی دھرم پت نہیں کھڑی تھی یہ یہاں سے ایک دم دوڑتا ہوا گیا وہاں گیا اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو اس نے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن رتنا بھائی حویلی میں اندر ہے سب ہی لوگ جو ادھر ادھر کھڑے تو انہوں نے بھی سنا انہوں نے کہا رہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے رتنا بھائی وہ مولوی سب کے ساتھ بات کر رہی تھی دروازے پر کھڑے ہو گئے ہم نے سب نے دیکھا ہے تو اس نے کہا رتنا بھائی حویلی میں تو ہیں لیکن وہ اندھر نیچے نہیں آئی تھی آپ سب نے کب دیکھ لیا اور جو ان کی حالت ہے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے میچے تک آئی ہوں گی وہ بڑی عجیب سی ان کی حالت ہو رہی ہے کسی وید کو بلانا چاہیے لیکن کیوں کہ ان کا شریر پہلے سے زیادہ لمبا ہو گیا ہے انہیں کوئی دکت ہو گئی ہے وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی مدد کے لیے لیکن میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی مجھے تمہارے چلانے کی آواز آئی میں وہاں سے بھاگی ہوں نہ جانے ایک منٹ ان کا شریر کیا کہہ رہی ہو تم کہ لمبا ہو گیا ہے ہاں مطلب جو چوکھٹ ہے جو دروازہ ہے اس سے بھی اونچی ہیں وہ رتنا بھائی اتنی اونچی کیا بول رہی ہو تم میں جا کر مولوی کو بتا کر آتا ہوں کیا پتا ہوں ان کی کوئی مدد ہو چاہے یہ آدمی اندر گیا اور اسے دکھنا بند ہو گیا مولوی نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر جانے کے بعد واپس حویلی کی طرف پلٹنا نہیں ہے اندر جاتے ہی حویلی میں مطلب جیسے ہی گیٹ سے اندر آیا ہے یہ دکھنا بند ہو گیا اسے اب جیسے ہی اس کو ایسا ہوا تو وہ جو باہر تربان اور کھڑا ہوتا ہے وہ اندر گیا اور اسے لے کر باہر آیا اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے کیا رہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیرا پانی کے چھیٹے بیٹے لگائے گئیں اس کی آنکھوں پر تو جیسے ہی اس کی آنکھوں کی ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں جو روشنی آئیں تو اسے سامنے رتنا بھائی دکھ رہی ہے نہ دکانے نہ لوگ نہ کچھ صرف رتنا بھائی کھڑی ہے یہ ایک دم ہاتھ چھوڑ دیتا ہے آپ کو سب لوگ بہت ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہاں چلی گئی تھی سب لوگ جو آس پاس کھڑی تھے کہتے ہیں کہ مان سکسن تلن کل گیا ہے بھائی صاحب کچھ گڑڑ ہو گئی ہے اس آدمی کے ساتھ ان کی درمپت میں نے پوچھا کہ کون دکھ رہا تمہیں تو اس نے بتایا کہ رتنا بھائی کھڑی ہیں سامنے اور تم کہاں ہو مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے تم مجھے دکھ کیوں نہیں رہی ہو اور وہ سامنے ہی تھی ساجد اور وہ جو اترے لے کر آئے تھے بھائی صاحب وہ آتے ہیں اوپر سے شیشی لے کر انہیں بیچ میں کہیں کوئی نہیں ملا مولوی کے ہاتھ میں شیشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں سب ہی کو اب آپ جو کہنا چاہتے ہو بتا دیجئے مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دروازے تک لے کر چلو بھار گیٹ تک لے کر چلو یہاں بہت زیادہ بھی ڈک چکی تھی مولوی جی نے بتایا کہ آپ سبھی کو کیا کرنا ہے تین دن کے اندر اور سبھی نے وہ کام کیا ٹھیک ہے جو بتایا گیا تھا اور سب نے تین دن کی چھوڑیے کچھ گھنٹے میں کر دیا سب نے کوئی سمیں نہیں تھا کہ آپ کو کس ٹائم کرنا ہے اور کہتے ہیں کہ اس وقت یہاں ایٹا میں ایسی کوئی روڈ نہیں بچی تھی ایسا کوئی چوراہا نہیں بچا تھا جس پر ٹوٹکا نہ رکھا ہو اگر تین چوراہے پڑ رہے ہیں تو تینوں پر ٹوٹکے اور ایک نہیں دو دو تین تین چار چار کس نے کس کا اتارا کیا کرا کچھ نہیں پتا چلا لیکن وہ دن بہت بہانک رہا اگلے دن یہ ساجد کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ دروازے کے اندر کسی نے بہت بڑا ٹوٹکا کر رکھا ہے ساجد نے سب کچھ بتایا مولوی صاحب جو ہیں وہ گصے میں پلٹ کر سبی سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو کر رہا ہے اور اگر تم میں سے کوئی ہے تو میرے اوپر یہ چیزیں اثر نہیں کریں گے تم پر ضرور پلٹ جا گئی ہے سبی نے ہاتھ جوڑ دیا کہ حویلی کے اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے جو ہوا ہے حویلی کے اندر سے آ کر کسی نے کر رہا ہوگا لیکن ہم نے نہیں کرا وہ جو کر رکھا تھا ٹوٹکا اس سے پیر اپنا بچاتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ مولوی اور ساجد اندر پہنچتے ہیں اندر جانے سے پہلے ہی انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد مانگی تھی اب وہ لوگ دیرے دیرے آنے شروع ہو گئے اس حویلی کے اندر اس وقت جب یہ کر رہے تھے تو سیکیورٹی گارڈ وہ پریفیوم والے بھائی صاحب مضیتر والے اور تقریبا 35-40 لوگ اور تھے اور اگر اتنے لوگ اندر ہیں تو ڈر نہیں لگے گا ہے نا آپ مووی دیکھنے جاتے ہیں تھیٹر میں بیٹھتے ہیں تو ڈر تھوڑنے لگتا ہے اتنے لوگ ہیں لیکن اگر صرف اکیلے ہو پورے تھیٹر کے اندر اور آپ کچھ ڈر آبنا دیکھ رہے ہو تو تو لگے گا نا ان سبی کے ساتھ ایسا ہوا چالیس کے چالیس لوگ جو تھے وہ رتنہ بھائی کو دیکھ رہے تھے نہ کچھ بول پا رہے تھے نہ ہل پا رہے تھے رتنہ بھائی جتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی اتنی زیادہ ڈر آبنی ہے ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور یہ ہر کسی نے کہا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کو پلٹے ہوئے دیکھا ہے ایک بھائی صاحب ہے جنہوں نے کہا کہ رتنہ بھائی زمین پر جیسے ساپ چلتا ہے اس طرح سے چل رہی تھی کسی نے بتایا کہ میں نے رتنہ بھائی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی اور جیسے موم بھتتی ہوتی ہے اس کا موم پھگل ایسے ہی ان کی حالت ہو رہی تھی سب نے الگ الگ طریقے سے بتایا لیکن سب نے یہ بتایا رتنہ بھائی حویلی میں اندر ہے مولوی صاحب نے ان سبی کو کوئی سمان دیا تھا کہ جب تمہیں رتنہ بھائی دیکھ رہی ہو تو تمہیں اس کی طرف اس نیبو کو اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں بہت سے لوگ بڑھنا کر کے دیکھنے لگ جاتے ہیں انہوں نے نیبو نہیں دیا تھا لیکن آپ کو اگزامپل بتا رہا ہوں کہ اگر مطلب جب آپ کو رتنہ بھائی دیکھے گی تو نیبو سبی کو دکھانا ہے اور واپس اسے اپنے پاس رکھنا ہے پھر اس پر جو یہ مولوی صاحب پڑھنے کرنے والے ہیں اس پر اپنے تنتر بدیا کریں گے ٹھیک ہے اور اس مٹکی کو رتنہ بھائی کو ایک طرح سے لے جائیں گے یہاں سے یہ کام انہوں نے سکوشل کرا بلکل اچھے سے کیا حویلی میں سبی کو ایک مہک آتی تھی بہت زوردار جیسے اترو جب یہ مولوی صاحب یہاں سے باہر گئے تو وہ مہک آنی بلکل بند ہو گئی سب لوگوں نے خوشیاں بنائی کہ اب یہ بلکل ساف سترا ہو گیا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا اب یہاں سے ہم واپس لکنو جائیں گے یہ یہاں سے لکنو گئے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دو لوگ یہاں کے جانے ضروری تھے اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایٹا سے لکنو تک پہنچا پریت یا رتنہ بھائی آج بھی وہاں پر ہے کیوں کیسے کہتے ہیں کہ جب یہ لکنو آئے تو ان کے ساتھ ساجد تو تھا ہی لیکن دو لوگ اور آلے چاہیے تھے جو کی وہاں سے یہاں تک ایک کہہ سکتا ہوں کہ سفر میں دو کا اور کا ضروری تھا تو ایک تو آئے اتر والے بھائی صاحب اور ایک وہ آئے جو رتنہ بھائی کی جو بہنہ ہے ان کے سیکیورٹی میں تھے مطلب ان کے بات جہاں سے شروع ہوئی اور انہوں نے اپنے مطر کو ان کے مطر نے ایک ہمارے سننے والے کے دادا جی کو بتائی اور کہانی یہاں پر آئی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بہتے پانی میں اس کو مٹکی کو انہوں نے نکال دیا تھا ہاتھ جوڑ دیا تھا اس کے سامنے کہ اب یہ چلی گئی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جہاں یہ بیٹھتے ہیں جو ان کا گھر ہے جو ان کا پہلا کمرہ تھا دروازہ کھولتے ہی ہوش اڑ گئے اس میں وہ مٹکی رکھی ہوئی تھی اور یہ ان تینوں نے دیکھا جو مولوی ہیں انہوں نے دروازہ کھلتے ہی ایک دم یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد ہم یہ کام کر نہیں پائیں گے وہ تینوں تو ڈر گئے دیکھ کر لیکن مولوی تو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے ان کی شکتی نہیں تھی نیتر کی لیکن وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اب کیا کرے یہ تو واپس لوٹ آئی انہوں نے کہا بس ہاتھ جوڑ سکتے ہیں اور اسے ایک آخری امید کے ساتھ واپس چھوڑے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کب چھوڑا جائے تو اس کی ہنڈیا بنا ہی گئی میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا جتنا جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا بولایا علیگر ایٹا کی طرف بہت ہوتی ہے یہ اور اس کے بعد اس ہنڈیا کا کیا ہوا کچھ نہیں کہتے ہیں کہ دو ایک تین مہینے یا چار پانچ مہینے میکسیمم حویلی میں وہ درگند وہ سگندہ نہیں آتی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے حویلی میں پاہل کی آواز آنی شروع ہو گئی محل میں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ رکھتے تھے کہ یہ رتنہ بھائی کا محل ہے آج بھی مہکتا ہے لیکن وہ محل جو کی مہکتا تھا خوشبو آتی تھی ایک کوئی بڑا سیلیبرٹی رہتا تھا ڈراؤنے خندر میں بدلتا چلا گیا لوگوں نے رتنہ بھائی کے بھوت کو دیکھنا شروع کر دیا لوگوں کے ساتھ عجیب و جیب باتیں ہونے لگ گئیں جو بھی وہاں سے نکلتا تھا اپری اگھٹنا اس کے ساتھ ہوتی تھی لوگوں کے من میں اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ بھائیہ اس رور پر آنا جانا بند سنسان ویران لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے اس بڑے سے محل کے سمان کو بیمانی سے ہتھیانا شروع کر دیا کہا جاتا ہے کہ جس جس نے اس کے جھومر تک کو یا اس کے فنیچر تک کو ادھر سے ادھر کرا ہے بعد میں ان کا پتہ بھی نہیں چلا اسی وجہ سے لوگوں نے ڈر کر وہ سمان جتنے لے گئے تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ واپس لے آئے رتنہ بھائی ہر کسی کو ایک بار بتاتی ضرور ہے کہ یہاں اس کا واس ہے آپ نہ رکو تو اچھا ہے باقی آپ کی اپنی ہمت اور قسمت آج کی ڈیٹ میں وہاں مکان بنے ہیں آپ کو یہ جان کر بڑا عجیب لگے گا یہ پوری حویلی کو سامنے سے تو جیسے تیسے کر کے توڑ لیا اندر سے کر لیا لیکن رتنہ بھائی اس سارے مکانوں پر آج بھی مالکانہ حق رکھتی ہے ہاں ایکزامپل کی طور پر آپ کو بتاؤں جیسے کنوٹ پیس ہے آٹھ دس دکانے ایک ساتھ ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پہلے کیا تھا نہیں پلین جگہ تھی کھیت تھے کیا تھا مال لیتے ہیں کچھ بھی تھا اسے آپ سامنے سے تھوڑا سا توڑ کے ریکنسٹرکٹ جو کر دیتے ہیں کیا پوسیبل نہیں ہے پوسیبل ہے اور ایٹا میں یہ کونسی جگہ ہے اگر یہ یہاں سے اچھے سے اسکلین کر کے بتایا گیا تو آج لوگوں کے مند میں کسی کے ڈر ہوتا ہے کسی کے نہیں ہوتا ہے تو باقی لوگوں کے بھی ڈر نہ بیٹھے اسی لیے یہ بات انہوں نے مجھے ڈسکلوز نہیں کری کہتے ہیں نیتن بھائی وہ جگہ آج بھی ڈھرابنی ہی ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے رسوئی میں سے برطن گرنا یا کانچ کا تڑکنا یا سبزیوں کا جلدی خرام ہونا یہ نورمل ہے ان مکانوں کے لیے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہاتھ جوڑتے ہیں ان میں سے کسی کے بھی اور ٹوٹل مکان بتاؤں آپ کو جو حویلی آپ سوچئے گا کہ کتنی بڑی ہے فورٹی سیون مکان بنے ہیں سنتالیس مکان چھوٹے بڑے جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں بتاتے ہیں کہ سنتالیس مکان ادھر ادھر بیچ میں سینٹر پورے ایریا کو ملا کے بتا رہا ہوں جتنے میں وہ حویلی تھی کہہ رہے اور سیتالیس اس کے سیتالیس مکان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم پوجہ پارٹ نہیں کر پاتے بس ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ رتنا بھائی ہمیں ماف کرو ہم سے کوئی گلتی ہوئی ہے اور اسے بس دیکھنا نہیں چاہتے یہ وہی سیلیبرٹی ہے جسے دیکھنے کے لیے بھیڑ لگتی تھی اور آج یہ وہی سیلیبرٹی ہے جسے دیکھ کر آدمی سو نہیں پاتے ہیں ڈر کے مارے لوگ اب اس طرف نوکری کرنا بھی پسند نہیں کرتے دکانیں نہیں ہیں یہاں پر خالی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ چھ بجے کے بعد کوئی گرہاک آئے گا نہیں اسے ڈر کہتے ہیں آج کی کہانی میں اتنا ہی کیسی لگی بتانا ضرور جیسی جو بتاتا ہے بھیجتا ہے ویسی میں سناتا بتاتا ہوں ایسا نہیں کہ اپنے مند سے کچھ بھی بتاتا چیک ہے سو تینکیو سو مچ فور ووچنگ میرا نام نتنے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیب جائے بھولینا تنہواد